بولیوڈ سلور سکرین پریزنٹنگ ڈا لاؤس سٹی آف ایٹلانٹیز اس کہانی کی شروعات میں دکھایا جاتا ہے کہ سمندر میں ایک بہت بڑا ایکسپلوزن ہوتا ہے جس سے سنامی آتی ہے اور اب یہ سنامی ایٹلانٹیز شہر کی طرف بڑھ رہی ہے وہاں کی جو رانی ہوتی ہے اپنی بیٹی کیڑا کو کہتی ہے کہ تم ایک سرکشی جگہ پر چلی جاؤ اور اس کے بعد اس کے اوپر ایک کرسٹل کو دکھایا جاتا ہے جو ہوا میں تیر رہا ہوتا ہے اور وہ کرسٹل رانی کو ایک روشنی کے تھرو اپنے اندر کھینچ لیتا ہے جس کے بعد پورے شہر میں ایک سرکشہ کوج بن جاتا ہے اب سنامی ایٹلانٹیز شہر میں پہنچ چکی ہے اور وہ پورے کے پورے شہر کو پانی کے نیچے ہمیشہ کے لیے دبا دیتی ہے اس گھٹنا کے آٹھ ہزار سال بعد ہم ایک آدمی کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام مائلو ہے مائلو کئی لینگویجز جانتا ہے اور اسے ایٹلانٹیز شہر میں بہت زیادہ دلچسپی ہے اس نے ایٹلانٹیز شہر کے اوپر بہت ادھیان کیا ہوتا ہے اور کسی بھی قیمت پر یہ اس شہر کو ڈھونڈنا چاہتا ہے یہ سب کو بتاتا ہے کہ ایٹلانٹیز شہر ویسے تو بہت زیادہ ایڈوانس تھا وہاں کی ٹیکنلوجی آج کی ٹیکنلوجی سے بھی بہت زیادہ ایڈوانس تھی لیکن ان کے پاس ایک ایسا پاور سورس تھا اگر جو ہمیں انسانوں کو مل جائے تو انسانوں کی بہت ساری پرابلمز دور ہو سکتی ہے وہ بتاتا ہے کہ شیفرٹ نام کے ایک آدمی نے ایک جنرل لکھا تھا جس میں ایٹلانٹیز شہر تک پہنچنے کا راستہ ہے اگر وہ جنرل مجھے مل جائے تو میں اس شہر تک پہنچ سکتا ہوں لیکن اب اسے اپنا سفر تہہ کرنے کے لئے فنڈنگ کی ضرورت ہے اور جب یہ میوزیم کی بورٹ کے پاس جاتا ہے تو وہ اسے دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں کیونکہ کوئی بھی مائلو پر وشواس نہیں کرتا مائلو جب گھر جاتا ہے تو وہاں پر ایک لیڈی ہوتی ہے جو کہتی ہے کہ میرے باس تم سے ملنا چاہتے ہیں اور جب مائلو اس کے باس کے گھر جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر اس کے دادا جی کی فوٹو اسی باس کے ساتھ لگی ہوتی ہے اس باس کا نام ہوتا ہے پریسٹن بی دراصل یہ مائلو کے دادا جی کا دوست تھا مائلو کے دادا جی بھی اسی کی طرح ایک ایک سپلورر تھے اور اب پریسٹن بی مائلو کو ایک جرنل دیتا ہے جو اسی کے دادا کا تھا اور یہ شیفرڈ کا جرنل ہوتا ہے وہی جرنل جس کے تھرور یہ ایٹلانٹس سٹی کو ڈھونڈ سکتا ہے پریسٹن بی مائلو سے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اس پروجیکٹ پر کام کرو اس پروجیکٹ کو فنڈنگ میں کروں گا اس کے بعد وہ ایک پوری ٹیم کو بھی دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ لوگ پہلے بھی تمہارے دادا جی کے ساتھ کام کر چکے ہیں اور اب میں چاہتا ہوں کہ تم سب مل کر ایک بار پھر سے ایٹلانٹس سٹی کو ڈھونڈو مائلو کو وہ ایک سبمرین بھی دکھاتا ہے اور اس کے بعد مائلو پوری ٹیم کے ساتھ سبمرین سے ایٹلانٹس سٹی کے اور بڑھ چلتا ہے اور جب یہ راستے میں ہوتے ہیں تب یہ پانی کے تل پر دیکھتے ہیں جہاں پر بہت سارے شپس ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں جسے دیکھ کر پوری کی پوری ٹیم ڈر جاتی ہے اور تب ہی ایک سی مانسٹر ان کی سبمرین پر حملہ کرتا ہے لیکن یہ کوئی اصلی کا سی مانسٹر نہیں ہوتا مائلو دیکھتا ہے کہ یہ ایک روبوٹک سی مانسٹر ہے یہ اس پر حملہ بھی کرتے ہیں لیکن وہ بہت طاقتور ہوتا ہے اسی لئے وہ ان کی سبمرین کو تباہ کر دیتا ہے ساتھی کئی لوگوں کو مار بھی دیتا ہے لیکن مائلو کچھ لوگوں کے ساتھ ایک چھوٹی سبمرین جوسی کے اندر ہوتی ہے اس سے وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اب وہ ایٹلانٹی شہر کی گیٹ کے باہر پہنچ چکا ہے یہ وہی شہر ہے جو آس سے آٹھ ہزار سال پہلے سنامی کی وجہ سے سمندر میں دفن ہو گیا تھا لیکن اس گیٹ کے اندر جانے کیلئے انہیں راستہ ڈھونڈنا ہوگا اسی لئے پوری کی پوری ٹیم اب آگے بڑھنا شروع کر دیتی ہے اور جب یہ آگے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک لالٹین ہوتی ہے جسے دیکھ کر یہ سب کے سب حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ سمندر کی ستے سے ہزاروں میٹر نیچے اس طرح کی روشنی ہونا اپنے آپ میں عدبت ہے یہاں پر ہمیں کچھ سائے بھی دکھائے جاتے ہیں جو لگاتار ان کا پیشہ کر رہے ہوتے ہیں اور آت کوئی سب کے سب سو جاتے ہیں تب ہی مائلو اپنے ٹینڈ سے بہاں نکلتا ہے اس کی پاس ایک ٹارچ ہوتی ہے اور جب وہ اس ٹارچ کو لالٹین کی طرف چمکاتا ہے تو ایک اڑنے والی چیز جو کہ جگنوں کی طرح ہوتی ہے اس کی طرف آتی ہے اور جب بھی وہ کسی چیز کو ٹچ کرتی ہے تو وہاں پر آگ لگ جاتی ہے اور اب اس جلتی بھی لالٹین سے سارے کے سارے کیڑے ان کی طرف آنا شروع کر دیتے ہیں جو ان کے پورے کیمپ میں آگ لگا دیتے ہیں سب کے سب اٹھ جاتے ہیں جس کے بعد گاڑیوں سے یہ ایک بریج کو کرتے ہیں اور تب ہی وہ بریج بلاسٹ ہو جاتا ہے اب یہ دوسری طرح فس چکے ہیں مائلو یہاں پر گھائل ہو گیا ہوتا ہے اور تب ہی اس کے پاس ایک لڑکی آتی ہے یہ لڑکی پرنسس کیڈا ہوتی ہے جسے آج سے آٹھ ہزار سال پہلے کوئین نے سرکشی جگہ پر جانے کے لئے کہا تھا یعنی کہ پچھلے آٹھ ہزار سالوں سے زندہ ہے اس کے گلے میں ایک کرسٹل کا لوکٹ ہوتا ہے جس سے وہ مائلو کے گھاؤں کو ٹھیک کر دیتی ہے اب مائلو کے ساتھی بھی یہ دیکھ لیتے ہیں وہ اس کی طرف آنے لگتے ہیں لیکن تب ہی کیڈا اپنے آدمیوں کے ساتھ یہاں سے بھاگ جاتی ہے مائلو بھی ان کا پیچھا کرتا ہے اور ایک چٹان کے کنارے پر پہنچ جاتا ہے اور تب ہی پرنسس کیڈا اور اس کے سبی لوگ انہیں گھیڑ لیتے ہیں حالانکہ ایٹلانٹس واسیوں کی بھاشا بلکل الگ ہوتی ہے لیکن مائلو کو کئی بھاشایں آتی ہے اسی لئے وہ کیڈا سے بات کرتا ہے کیڈا ان سب کو کہتی ہے کہ تم بھی ہمارے ساتھ ایٹلانٹس شہر کے اندر آؤ اور یہ انہیں اپنے پتا کے پاس یعنی کہ یہاں کے کینگ کے پاس لے جاتی ہے کینگ انہیں دیکھ کر بلکل بھی خوش نہیں ہوتا اور ان سب کو یہاں سے جانے کے لیے کہتا ہے لیکن ان کے ساتھ جو کمانڈر ہوتا ہے وہ کینگ سے کہتا ہے کہ ہم یہاں پر ایک رات رکنا چاہتے ہیں کینگ اسے ایک رات رکنے کی اجازت دے دیتا ہے جس کے بعد مائلو کیڑا سے ملنے کے لیے جاتا ہے کیڑا بھی اس سے بات کر کے بہت خوش ہوتی ہے مائلو اسے وہ جنرل دکھاتا ہے جس میں اس شہر کے بارے میں بہت ساری انفومیشن ہوتی ہے مائلو بتاتا ہے کہ میں تمہاری لینگویج نہ صرف بول سکتا ہوں بلکہ پڑ بھی سکتا ہوں اس کے بعد کیڑا اسے ایک پرانے شپ کے پاس لے جاتی ہے جو کی اب پوری طرح سے ڈیڈ ہوتا ہے مائلو سے کہتا ہے کہ تمہارے گلے میں جو پتھر یعنی کی جو کرسٹل ہے اس سے ہم اسے آن کر سکتے ہیں جب شپ کو اس کرسٹل کے سمپرک میں لائے جاتا ہے تو سچ میں وہ آن ہو جاتا ہے اس کے بعد مائلو کو کیڑا پورا شہر گھوماتی ہے ساتھی اسے یہ بھی بتاتی ہے کہ ہمارے شہر کی انرجی دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے اور بہت جلدی ایٹلانٹی شہر پوری طرح سے ختم ہو جائے گا اس کے بعد کیڑا مائلو کو پانی کی اندر ایک سیکریٹ جگہ پر لے جاتی ہے جہاں پر ہزاروں سال پرانی پینٹنگز ہوتی ہے اور ان سبھی چترکاری کو دیکھ کر مائلو سمجھ جاتا ہے کہ یہاں کی لوگوں کی گلے میں جو کرسٹل ہے اسی کرسٹل سے یہاں کے لوگوں کو لمبا جیون ملتا ہے ساتھی اس پورے شہر کو انرجی ملتی ہے لیکن یہاں پر ایک بہت بڑا کرسٹل بھی ہونا چاہیے جو بڑا کرسٹل ان سبھی چھوٹے کرسٹلز کو پاور دیتا ہے کیڑاو سے پوچھتی ہے کہ وہ بڑا کرسٹل کہاں پر ہے مائلو سے بتاتا ہے کہ کتاب میں یعنی کی جنرل میں وہ پیج فٹا ہوا تھا جس سے ہمیں اس بڑے کرسٹل کی لوکیشن کا پتا چل سکتا تھا اور اس کے بعد جب مائلو پانی سے باہر نکلتا ہے تو وہاں پر کمانڈر ہوتا ہے اور جنرل سے جو فٹا ہوا پیج تھا جس سے بڑے کرسٹل کے بارے میں پتا چل سکتا تھا وہ بھی اس کے پاس ہوتا ہے دراصل کمانڈر اس بڑے کرسٹل کیلئے یہاں پر آیا ہے تاکہ وہ اس سے خطرناک ہتھیار بنا سکے اس کی انرجی کو یوز کر سکے وہ کیڑا کو گن پوائنٹ پر لے لیتے ہیں اور مائلو سے کہتے ہیں کہ اگر تم نے اس بڑے کرسٹل کو نہیں دھونڈا تو ہم کیڑا کو مار دیں گے اب یہ جو جنرل کا پیج ہوتا ہے اس پر لکھا ہوتا ہے کہ اس بڑے کرسٹل کی لوکیشن صرف راجہ کو بتا ہے اسی لئے راجہ کے پاس جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے کہ ہمیں بتاؤ کیوں کرسٹل کہاں پر ہے پر راجہ ساپ ساپ منا کر دیتا ہے کہ میں تمہیں اس کی لوکیشن کبھی نہیں بتاؤں گا وہ راجہ کو مارنے لگتا ہے اور تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ وہاں بیچوں بیچ ایک جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پر ایک نشان ہوتا ہے جو کی جنرل پر بھی ہوتا ہے اور جب وہ اس نشان کے اوپر کھڑا ہوتا ہے تو لفٹ کی طرح نیچے جانے لگتی ہے اب اس سب کے سب نیچے پہنچ جاتے ہیں جہاں پر انہیں ہوا میں تیرتا ہوا وہ کرسٹل دیکھتا ہے جس کے چاروں طرف پتھر ہوتے ہیں دراصل یہ پتھر نہیں بلکہ ایٹلانٹس کی پوروجو کی آتمائے ہیں جو اس کرسٹل کی رکشہ کر رہی ہیں اپنے ساتھ اوپر ہوا میں لے جاتی ہے جیسے آج سے آٹھ ہزار سال پہلے کیڑا کی ماں کو یعنی کی کوئین کو اوپر لے گئی تھی اور اس کے بعد سب ہی پتھر تیزی سے گھومنے لگتے ہیں ساری کی ساری کرسٹل کی انرجی کیڑا کے اندر آ جاتی ہے اور وہ کرسٹل کی طرح چمکنے لگتی ہے جس کے بعد پوروجو کے پتھر بھی نیچے گر جاتے ہیں اور تب ہی کمانڈر کیڑا کو ایک باکس کے اندر بند کر دیتا ہے اور اپنے ساتھ یہاں سے لے جانے لگتا ہے مایلو کہتا ہے کہ اگر تم اسے اپنے ساتھ یہاں سے لے گئے تو یہ پورا کا پورا شہر تباہ ہو جائے گا کیونکہ اب کیڑا کی اندر یہ اس کرسٹل کی انرجی ہے اور یہ انرجی اس شہر کو چاہیے مایلو اپنے سبھی ساتھیوں سے کہتا ہے کہ ہم اپنے نیجی سوارت کے لئے کسی دنیا کو تباہ نہیں کر سکتے مایلو کی جتنے بھی ساتھی ہوتے ہیں وہ سب کے سبے بات سمجھ جاتے ہیں اور وہ مایلو کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں لیکن کمانڈر اس کی بات نہیں مانتا اور کمانڈر کی ایک ساتھی بھی ہوتی ہے جو کمانڈر کے ساتھ ہوتی ہے اور یہ دونوں کے دونوں کیڑا کو یہاں سے اس باکس کے اندر بندی بنا کر لے جاتے ہیں کمانڈر یہاں پر بریج کو بھی بلاس کر دیتا ہے تاکہ کوئی ان کا پیچھا نہ کرے اور جیسے جیسے کمانڈر کیڑا کو اپنے ساتھ یہاں سے یعنی کہ ایٹلانٹس سٹی سے دور لے جاتا ہے یہاں کے لوگوں کے گلے میں جو کرسٹل ہوتے ہیں ان کی روشنی اپنے ہاں پی ڈم ہونا شروع ہو جاتی ہے ساتھی یہاں کا پانی بھی سوک جاتا ہے یعنی کہ اب یہ شہر جو کی ہزاروں سال پرانا ہے اب وہ دھیرے دھیرے مر رہا ہے اس کے بعد سب کے سب راجہ کے پاس جاتے ہیں جو اپنی زندگی کی آخری سانسے لے رہا ہوتا ہے وہ مائلو کو بتاتا ہے کہ آج سے آٹھ ہزار سال پہلے میری وجہ سے ایٹلانٹس میں سنامی آئی تھی دراصل میں کرسٹل کی پاور کو ہتھیار بنانے کے لئے ویپنز بنانے کے لئے استعمال کر رہا تھا جس سے بلاسٹ ہوا اور پورا کا پورا شہر پانی کے اندر ڈوب گیا جب بھی ہمارے شہر پر ہماری دنیا پر کوئی بھی پریشانی یا کوئی بھی وبدہ آتی ہے اور پورے شہر میں ایک سرکشہ کا کوج بن گیا تھا اور اب اس نے میری بیٹی کیڑا کو چنا ہے اگر زیادہ وقت تک کیڑا کرسٹل کے ساتھ مرج رہی تو وہ بھی اپنی موم کی طرح مر جائے گی راجہ اپنے گلے کے کرسٹل کو مائلو کو دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں میری بیٹی کو بچانا ہوگا اور اس کے بعد راجہ کی مرتی ہو جاتی ہے پر یہاں سے کمانڈر کے پیچھے جانا بہت مشکل ہے کیونکہ اس نے بریج کو اڑا دیا ہے اور تب ہی مائلو کو یاد آتا ہے کہ یہاں اٹلانٹس والوں کے پاس ان کے اپنے اڑنے والے پرانے شپس ہیں جنہیں کرسٹل کی مدد سے ایکٹیویٹ کیا جا سکتا ہے اور وہ سب کو سکھاتا ہے کہ کس طرح سے ان شپس کو ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے اور اب اس سب کے سب کمانڈر کے پیچھے جانا شروع کر دیتے ہیں کمانڈر نے یہاں پر سوئے وے جوالہ مکھی کے موں کو بلاس کر دیا ہوتا ہے اور بیلون کی مدد سے وہ یہاں سے کیڑا کو لے کر نکل رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی مائلو اپنی پوری ٹیم کے ساتھ یہاں پر آ جاتا ہے وہ کمانڈر کے اوپر حملہ کر دیتا ہے پر شروع میں اسے نہیں پتا ہوتا ہے کہ ان کے شپس میں ہتھیار ہیں اور جب انہیں پتا چلتا ہے تو کمانڈر کی پوری ٹیم کو ختم کر دیتے ہیں کمانڈر کا جو بلون ہے جس سے وہ کیڑا کو لے کر یہاں سے نکل رہا ہوتا ہے مائلو اپنے فلائنگ اوبجیکٹ کو اس بلون سے ٹکراتا ہے جس سے اس کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے اور اب کمانڈر جلد سے جلد یہاں سے نکلنا چاہتا ہے اسی لئے اس کی وہ ساتھی جس نے اس کا ساتھ دیا تھا کمانڈر اسے اوپر سے اٹھا کر نیچے فیک دیتا ہے مائلو کمانڈر کے اوپر حملہ کر دیتا ہے ان دونوں کے بیچ میں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے اور کمانڈر نے جس ساتھی کو اوپر سے اٹھا کر نیچے فیکا تھا اسے کمانڈر کے اس دھوکے پر بہت گصہ آتا وہ اپنی گن نکالتی اور بلون کو بلاس کر دیتی ہے اور اب بلون نیچے آنے لگتا ہے کمانڈر کے پاس ایک کلہاڑی ہوتی ہے جس سے وہ مائلو پر حملہ کر رہا ہوتا ہے اور گلتی سے وہ کلہاڑی اس باکس کے شیشے پر لگ جاتی ہے جس کے اندر کیڑا ہے مائلو اس ٹوٹے وے کانچ کے ٹکڑے کو اٹھا لیتا ہے اور یہ کانچ کا ٹکڑا کیڑا کی انرجی سے پوری طرح سے چارج ہو چکا ہے اور جب مائلو کانچ کے اس ٹکڑے سے کمانڈر کے ہاتھ پر حملہ کرتا ہے تو کرسٹل کی پاور اس کے اندر بھی آ جاتی ہے اور وہ ایک کرسٹل مانسٹر بن جاتا ہے اور اب وہ مائلو کو ختم کرنا چاہتا ہے پر تب یہاں پر جو بلون کا بلیڈ ہوتا ہے جس سے وہ اوپر اڑ رہا تھا وہ بلیڈ اس سے ٹکڑا آتا اور وہ چکنا چور ہو جاتا ہے اور اس طرح سے کمانڈر کی موت ہو جاتی ہے اب وہ بلون بھی نیچے بیس سے ٹکڑا آتا ہے جس سے اب جولہ مکھی کا لاوہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے لیکن مائلو کسی طرح سے باکس کے ساتھ کیڑا کو یہاں سے واپس ایٹلانٹس سٹی لے آتا ہے اور جب باکس کو کھولتے ہیں اور کیڑا ایٹلانٹس سٹی پر اپنا پیر رکھتی ہے تو پورے شہر میں ایک بار پھر سے انرجی آ جاتی ہے پورا کا پورا شہر چارج ہو جاتا ہے ساتھی کیڑا کی پوروجو کے جو آتما کے پتھر ہوتے ہیں وہ بھی ہوا میں اڑنے لگتے ہیں کیڑا بھی ان کے بیچ میں چلی جاتی ہے یہاں پر شہر کے جو پرانے گارڈز ہوتے ہیں جو انرجی نہ ملنے کی وجہ سے ڈیڈ ہو گئے تو وہ ایک بار پھر سے ایکٹی ہو جاتے ہیں جو پورے ایٹلانٹس شہر میں ایک سرکشہ کوج بنا دیتے ہیں اور جب لاوہ شہر سے ٹکراتا ہے تو کوج کی وجہ سے وہ اندر نہیں آ پاتا اب ایٹلانٹس میں پہلے کی طرح سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے کرسٹل بھی کیڑا کو واپس کر دیتا ہے اس کے اصلی انسانی روک میں مائلو بھاگ کر جاتا ہے اور کیڑا کو بخڑ لیتا ہے دراصل اب یہ دونوں ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں اور سب کچھ ٹھیک ہونے کے بعد ایٹلانٹس کے لوگ مائلو کو اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں اور اب کیڑا یہاں پر جتنے بھی مائلو کے ساتھ ہی ہوتے ہیں انہیں بہت سارا سونا توفے کے روپ میں دیتی ہے کیونکہ ان سب نے ان کا ساتھ دیا تھا اس کے بعد اس سب کے سب ایک ساتھ فوٹو بھی لیتے ہیں اور ہی وعدہ کر کے جاتے ہیں کہ یہ ایٹلانٹس سٹی کے بارے میں کبھی کسی کو نہیں بتائیں گے تاکہ یہ سٹی ہمیشہ سرکشت رہ سکے اب اس سب کے سب واپس پریسٹن بی کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں بچا صرف ہم ہی لوگ بچے تھے اور ایک خزانہ لے کر واپس آگئے پر مائلو نے پریسٹن بی کے لیے وہ جرنل بھی واپس بھیجا ہوتا ہے اور جب وہ اس جرنل کو کھولتا ہے تو اس کے اندر مائلو نے ان کے لیے ایک کرسٹل بھی بھیجا تھا جسے دیکھ کر انہیں پورا کا پورا ست سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ایٹلانٹس سٹی آج بھی زندہ ہے اور مائلو وہی پر انہی لوگوں کے ساتھ رک گیا تو یہ تھی پوری کہانی فلم ایٹلانٹس ڈا لاؤسٹ ایمپائر کی یہ مووی ایئر 2001 میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی بی پر اس کی ریٹنگ ہے 6.9 امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی